ملک بھر میں آج عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے نماز عید کے ہزاروں اجتماعات امت مسلمہ اور ملک کی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں نماز عید کے بعد ملنے ملالیں اور دعوتیں اڑانے کا سلسلہ جاری آج گلے شکفے بھلا کر مبارک بات کا دن جیو نیوز کی طرف سے تمام ناظرین کو عید مبارک صدر عاصف علی زرداری نے نواب شاہ میں نماز عید ادا کی صدر مملکت عاصف علی زرداری کا وزیراعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون صدر نے وزیراعظم کو عید کی مبارک بات دی دونوں رہنماوں نے ایک دوسرے کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا صدر نے کہا خوشی کے موقع پر مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی نہیں بھولنا چاہیے فلسطینی عوام کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری غزہ میں فوری عام اور امداد کی فراہمی کو یقینی بنائے وزیراعظم شہباز شریف نے بیٹوں کے ہمراہ مول ٹاؤن لاہور میں نماز عید ادا کی وزیراعظم نے کہا کہ قوم عید کی خوشیوں میں وسائل سے محروم لوگوں کو شریک رکھے فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے پاکستان کو قائد عاظم کے ویجن کے مطابق فلاہی ریاست بنانا ہوگا شیئرمن سینٹ یوسف رزا گلانی نے ملتان میں نماز عید ادا کی گورنر پنجاب بلیگو رحمان نے بادشاہی مسجد لاہور اور گورنر خیبر پختون خواہ غلام علی نے گورنر ہاؤس پشاور میں عید الفطر کی نماز عید ادا کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور میئر کراچی مرتضی بہاب نے پولو گراؤن کراچی میں نماز عید ادا کی وزیراعلا خیبر پختون خواہ علی امین گرناپور نے ڈیرہ اسماعیل خان میں نماز عید ادا کی بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے اڈیالہ جیل میں نماز عید ادا کی نماز کے بعد ایک دوسرے سے گلے ملے جیل افسران نے بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ نماز عید ادا کی جیل میں نماز عید کی ادائی کی دوران حجاز مقدس اور مشک وستہ سمیت عالم اسلام کے بیشتر ملکوں میں آج ایک ساتھ عید منائی جا رہی ہے مسجد الحرام اور مسجد نوی میں نماز عید کے اجتماعات لاکھوں مقامی اور غیر ملکی ظاہرین اللہ کے حضور سربسجود ہوئے مسجد اقصہ میں نماز عید کا روح پرور اجتماع متحدہ عرب امرات افغانستان قطر فلپائن ملیشیا اور آسٹریلیا میں بھی آج عید الفطر بھارت اور بنگلہ دیش میں عید کل ہوگی مقبوزہ وادی کے کشمیری بھی آج پاکستان کے ساتھ عید منا رہے ہیں مقبوزہ کشمیر میں عید پر بھی موڈی حکومت کی ریاستی دہشتگردی جاری کشمیری مسلمانوں کو جامعہ مسجد سرنگر اور مرکزی عیدگاہ میں نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا عید پر بھی محاصرے گھر گھر تلاشی اور پرتشدد کاروائیوں کا سلسلہ جاری کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینر راہنما میر وائز عمر فاروق کو بھی گھر میں نظر بند کر رکھا ہے اب فاج پاکستان کے جانب سے قوم کو عید کی مبارک بات چیئرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف سرویسز چیفز نے عید کے پیغام میں کہا کہ مسلح فاج سپاہی کے لیے عید کا اصل جوہر فرنٹ لائن پر قوم کی حفاظت میں مضبر ہے اس پر پر مسارت موقع پر اپنے قومی ہیروز کے غیر متزلزل حوصلے کو یاد رکھیں غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کو عید کے دن بھی اسرائیل کی ریاستی دہشتگردی کا سامنا وستی غزہ کے نصیرات کیمپ پر اسرائیلی فوج کی بمباری سے چودہ فلسطینی شہید چھ ماہ سے جاری نسل خوشی مہم میں شہید فلسطینیوں کی تعداد تین تیس ہزار تین سو ساٹھ ہو گئی سہونی ریاست کی جانب سے امدادی قافلے روک جانے کی وجہ سے فلسطینیوں کو بھی بھوک اور قہد کا سامنا اسرائیل فوری جنگ بندی کرے غزہ میں ملیٹری آپریشن جاری رکھنا نیتن یاہو کی غلطی ہے امریکی صدر جو بائیڈن کی بھی اسرائیلی وزیراعظم پر تنقید جو بائیڈن نے کہا کہ وہ غزہ معاملے پر اسرائیلی وزیراعظم کے طریقہ کار سے متفق نہیں ہیں غزہ میں خوراک اور عدویات کی مکمل رسائی ہونی چاہیے امدادی تنظیم کی گاڑیوں پر حملہ اشتیال انگیزی ہے اسرائیلی شہری اپنی حکومت سے صرف جنگ بندی کا مطالبہ کریں غزہ میں فلسطینیوں کی نسل خوشی پر سابق صدر ڈاللڈ ٹرمپ کے کٹر حمایتی اور قدامت پسند امریکی صحافی کارلسن بھی پھٹ پڑے امریکی حکومت کی اسرائیلی حمایت پر بھی سوال اٹھا دیا بیت اللہم میں موجود فلسطینی پادری سے انٹرویو کے دوران رائے دی کہ اگر ہم ایسی غیر ملک حکومت کے حمایت کرتے ہیں جو گرجہ گھروں کو تباہ کر رہی ہے عیسائیوں کو مار رہی ہے تو ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں فلسطینی پادری منتر آئیزک نے انٹرویو میں غزہ میں جاری جنگ کو فلسطینیوں کی نسل خوشی قرار دیتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا کہا غزہ میں جاری وحشیانہ جنگ معصوم بچوں عورتوں کی جانے لے رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امرات کے صدر شیخ محمد بن زائد اللہیان امیر قطر تمیم بن حمد السانی قطر کے وزیر اعظم ترک صدر رجب طیب اردوان امان کے سلطان آزربائی جان کے صدر سے فون پر گفتگو رہنماؤں کو عید الفطر کی مبارک بات دی اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مستقم کرنے کے عزم کا عیادہ رہنماؤں کی جانب سے بنیادی قومی مفادات پر ایک دوسرے کی بھرپور حمایہ جاری رکھنے پر بھی گفتگو ہوئی شہباز شریف نے مسلم رہنماؤں سے گفتگو میں فلسطینی عوام پر اسرائیلی ظلم اور جبر سے مطالق دعبادلہ خیال کیا مقبوضہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر جاری ظلم کے خاتمے کیلئے دعاوں کی اپلیل کی وزیر اعظم نے رہنماؤں کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ سندھ حکومت جلد ای وی ٹیکسی سکیم شروع کرے گی پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ زیادہ زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں سٹریٹ ٹرائمز پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں موسیقی کہ زشتر ایو قائم what are them chandra as my first one it's definitely set the bar high جنگ اور جیو نے جو یہ انٹیڈیوز کروایا ہے اس میں بھی جو ہے ان کا بہت بہت شکریہ لندن کے گرینڈ سفائر میں برطانیہ کی سب سے بڑی اور رنگ رنگ چاند رات کا احتمام کرائیڈن میں لاہور اور کراچی جیسا محول مہندی پرفیوں کوپسورت ملبوسات جیولری کھلونے اور دستخاری کے سٹالز مہندی کے سٹالز پر خواتین کا رش مزے مزے کی کھانوں اور ڈرنک سمیت دیسی چائے بھی مویسر رات گئے تک محفل سما کا احتمام آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور بالائی علاقوں میں مطلعہ جزوی عبرال اود رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق آج شام کو خیبر پختونخاہ گلگت بلدستان کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں تیز ہوایں چلنے اور گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے بیشتر مقامات پر گیارہ اپریل تک موسم گرم رہے گا تیرہ اور چودہ اپریل کو کراچی میں آنتھی اور گرت چمک کے ساتھ بارش کی پیش گئی پنجاب میں پندرہ اپریل تک وقفے وقفے سے توفانی بارشیں ہوں لاہور میں چاند رات کو مبینہ پولیس مقابلوں میں تین ملزمان حلاق دو ملزمان ملت پار کے علاقے میں مارے گئے پولیس کا دعویٰ ہے دکان میں واردات کے دوران پولیس پہنچی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی مناوہ میں مبینہ پولیس مقابلے میں زیر حراست ملزم مارا گیا پولیس نے دعویٰ کیا کہ ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے حلاق ہوا کراچی لیاری میں مبینہ پولیس مقابلہ دکیتی مضاحمت پر اہلکار کی جان لینے والا ملزم الطاف بنگالی مارا گیا اسلحہ پر آمد ملزم کا ساتھی اسمان سائٹ ایریا سے زخمی حالت میں گرفتار چاند رات کو کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ سے پانچ افراد زخمی ہو گئے شہر کے مختلف علاقوں سے چار ملزمان گرفتار ملزم برطانی شاہ چارلز کی تصویر والے کرنسی نوٹ کی رنمائی کر دی گئی شاہ چارلز کی تصویر والے نوٹ جون سے مارکٹ میں آ جائیں گے ملکہ کی تصویر والے پرانے نوٹ بھی قابل استعمال رہیں گے عید کی نماز اور بزرگوں سے عیدی بٹوڑنے کے بعد بچوں کی عیدی مقاومشن بھی جاری بچے سیرگاہوں میں جھولے جھولنے اور منپسند چیزیں کھانے میں مصروف گزنوالا کے جنہ پارک میں بچوں میں پیڈل بوٹ کے مزلیے ملتان میں کاغذ کے روایتی کھلونوں کے سٹال بچوں کی توجہ کا مرکز بن گیا اس سید پر بچے لاہور کے چڑیا گھر کی سیڈ نہیں کر سکیں گے تعمیراتی کاموں کی وجہ سے لاہور کا چڑیا گھر چند ماہ سے بند ہے وائل لائف حکام نے لاہوریوں کو شہر سے باہر قائم سفاری پارک جانے کا مشورہ دے دیا بیل کے مختلف میدانوں میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے کھلاریوں کی قوم اور مسلم امہ کو عید کی مبارک بات کہا تل قیادیں بھلا کر خاندان اور دوستوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں لیکن ان خوشیوں میں مظلوم فلسطینیوں کو بھی یاد رکھیں میرا سوال میں بھی شاید سے ہے کہ اگر آپ تابش بائیک سا مووی کرنا چاہیں گے اگر آپ کو موقع ملا تو کیوں نہیں ایت پر محوش حیات اور علی رحمان سے ملیے ہسنا مناہے میں رات گیارہ وجہ صرف جیو نیوز پر محوش نے تابش کے ساتھ فرم کے لیے کیا شرط رکھی میز بان تابش حاشبی کو کتنی ایدی ملی اور اید منائیں دنیا بھر میں موجود اپنے پیاروں کو اید کی مبارک بات دیں جیو نیوز کا پلات فارم آپ کے لیے حاضر مبارک بات کا پیغام لکھ کر 0317 248 4686 اور بھیجیں ہم دنیا کو دکھائیں گے موسیقی